اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک اچھا انٹرڈکشن اپنے سیٹیفک پیپر کے لیے آپ کیسے لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس انٹرڈکشن آپ کے پاس پیپر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں آپ نے دیٹر یا ریویور کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی پیپر کے اندر ایک انویشن موجود ہے جو وہ اپنے جرنل کے لیے بچاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے چینل میں ایسی ریسرچ پر پیش ہو جو کہ بلکل نئی ہو اور وہ پرانی ریسرچ یا ریپیٹیشن نہ ہو ریسرچ کی تو اس وجہ سے آپ نے اپنا جو انٹرڈکشن کا سٹارٹ لینا ہوتا ہے پہلا پیراگراف آپ کو بہت زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے جس میں آپ اس میں ایک اچھی سٹوری ڈیویلپ کر سکیں اور اس سٹوری میں آپ پرابلم کو ہائلائٹ کر سکیں کہ کون سا پرابلم ہے جس پہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس میں ریسرچ درکار ہے اس پرابلم کو اپنے ہائلائٹ کریں پہلے ویسے کے اندر پھر آپ کے بعد دوسری پراغراف میں اس کو آپ بتائیں کہ اس پرابلم پہ جو ایسیسٹنگ لیٹریچر موجود ہے جو باقی لوگوں نے سلوشنز فائنڈ کیا وہ کیا کیا ہے انیسلی ساری چیزیں بتائیں کہ یہ لوگوں نے کام کیا اور اس پرابلم کے یہ سلوشن دیئے اس کے بعد تیسرے پراغراف میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ نولیج کیا ہے جو باقی لوگوں نے کام کیا یا ان کی فائنڈنگز جو ہیں وہ کیا تھیں وہ کنسسٹنٹ ہیں انکنسسٹنٹ ہیں اس میں نولیج کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ڈالنے سے اضافہ ہوتے ہیں جیلڈ بڑھتی ہے یہ چیز کم ہوئی ہے تو آپ نے اس میں نولیج کیا فائنڈ کرنا ہے آپ نے وہ بتانا ہے کہ آپ نے نولیج کیا ہے جب آپ یہ آپ سٹوری ڈیولپ کر لیں گے آپ ازیسٹنگ سلوشنزوں سے بتا دیں گے نولیج کیا آپ بتا دیں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ چیز استعمال کریں تو یہ افیٹ ہوگا وہ جو آپ کا مفروضہ ہے جو آپ کے سوچ دیں کہ یہ چیز میں ریسے سے وہ پاسیبل ہو سکتی ہے تو وہ hypothesis بتانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے objective بتانا ہے کہ آپ نے اپنی research کے اندر یہ اپجیکٹیو اچھیف کرنا ہے آپ نے اور ان objective کو آپ نے آپ کی table اور graphs میں اور conclusion اور discussion میں واسے کرنا ہے کہ جو آپ نے objective pä Region کے اندر بتایا تھے آپ نے اچھیف کر لیا ہے اگر آپ نے اپنے research کے اندر objective اچھیف نہیں کیئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا objective clears نہیں تھے تو آپ نے لازمی ان objective کی confirmation دینا ہے کہ آپ نے وہ اچھیف کر لیا ہے تو introduction میں جب آپ نے اچھی story problem ان کی سٹوری ڈیویلپ ہوگی آپ ایسٹن سلوشن بتائیں گے نالیج کیا بتائیں گے اپنا ہائیپوتھیس بتائیں گے اور اپنے چیکٹر بتائیں گے تو یکین کریں کہ آپ کا پیپر کسی اچھے جنرل میں پرپلش ہونے کے قابل ہو جائے گا اور کوئی بھی جنرل اس کو اسی لیے چیک نہیں کرے گا کیونکہ اس میں آپ نے انویشنز بتائی ہے اور بڑے ہی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی ہیں اور پیپر انٹروڈکشن آپ کا زیادہ سے زیادہ دو پیج کا یا ڈیڑھ پیج کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ انٹروڈکشن سے تبیل نہ کریں تاکہ آپ کا جو سلوشن ہے سٹوری ہے وہ آپ کی لوز نہ ہو جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آگے سینٹیفیگ رائٹنگ پر اور لیکچرز آپ کے لیے پروائیٹ کریں گے تینکیو